یہ اسد اقبال نے توبہ کر لی اسد اقبال نے کہا ہے کہ میں اب کوئی ڈیمانٹ نہیں کروں گا جن لوگوں سے میں نے پیسہ حصل کر لیا ہے یہ جنہوں نے نادخانے کے نام پر مجھے پیسہ دیا ہے وہ اپنا پتہ بھیجیں اپنا آکاؤنٹ نمبر بھیجیں میں ان کا پیسہ واپس کر دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھایدیل فیازی ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شاعر اہل سنت محترم اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ نے جب سے وہ شیر پڑا کہ ہر شاعر دنیا کی مرمت ہوگی تو دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شوشل میڈیا کی اوپر کس طریقے سے تل کا پہاڑ بنایا گیا وہ آپ لوگوں کی نظروں سے ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اسد اقبال کلکتوی کے نام سے اور ان کی طرف منصوب کر کے ایک پوشٹ شوشل میڈیا پر خاص طور سے فیس بک پر اتنی تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دوستو وہ پوشٹ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور اس پوشٹ کے بعد کچھ باتیں میں آپ سے ارض کروں گا ان باتوں کو میری سن کر تب جائیے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سیدھے آپ کے فون کی سکرین پر آسانی کے ساتھ پہنچایا کریں اور آپ لوگ ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کریں دوستو وہ پوشٹ کیا ہے پوشٹ یہ ہے اوپر لکھا ہے توبہ ناما اس میں لکھا ہے کہ میں اصد اقبال کلکتوی صدق دل سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جلسہ و کانفرنس خطنہ و عقیقہ اور نتیجہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ کی محفل میں ڈیمانڈ کر کے جو پیسے لیے وہ سراسر غلط اور دنیا دالیت تھے اب آئندہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا اور جن لوگوں نے نادخوانی کے نام پر میرے ڈیمانڈ کے پیسے دیے ہیں وہ اپنا پتہ اور اکاؤنٹ نمبر بھیجیں اپنا پیسہ واپس لے لیں ساتھ ہی عرض یہ ہے کہ اب جب کبھی بھی مجھے دعوت دیں جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو انعیت کر دیں اگر میں عادتاً ڈیمانڈ کروں اگر میں عادتاً ڈیمانڈ کروں بھی تو ہرگز ہرگز اسے پورا نہ کریں اور نیچے لکھا ہے معذور اصد اقبال کلکتوی تو دوستو یہ پوسٹ شوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر بھی وہی لوگ کر رہے ہیں زیادہ تر وہی لوگ اس کو آگے بڑا رہے ہیں جو ان تمام چیزوں کے زمرے میں آتے ہیں ان تمام چیزوں کی زد میں آتے ہیں وہی لوگ اس چیز کو شوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں کس طریقے سے دل کا پہل بنا دیا گیا حالانکہ اس پوسٹ سے اس تحریر سے اسد اقبال کلکتوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بلکل فیک ہے فرضی ہے تو میں یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہو گیا کہ آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ پہنچتی ہے تو آپ ایسی پوسٹوں پر ہرگز ہرگز دھیان نہ دے تبحچوں نہ دے اور ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے لیے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان کریں جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں تو ہمیشہ اچھا سوچیں کبھی کسی کے لیے کوئی غلط نہ سوچیں کسی کے اعتبار سے بھی بد گمانی نہ کریں حالانکہ میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ جو بھائی اسد اقبال کلکتوی نے پڑھا کہ ہر شاعر دنیا کی مرمت ہوگی تو اس میں کوئی اتنی بری بات انہوں نے نہیں کہتی جو لوگوں کو اتنا زیادہ برا لگ رہا ہے اب دوستو اگر کانے آدمی کو اس کے سامنے ہی موہ پر اس کے اگر کانہ کہہ دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے کچھ نہ کچھ تو برا ضرور لگے گا دوستو میری باتیں کڑ بھی ضرور لگتی ہوں گی آپ کو لیکن ان باتوں میں کہیں نہ کہیں سچائی پوشیدہ ہے سچائی ان باتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے بزارش کروں گا کہ یہ تو پوشٹ اس وقت میں شوشل میڈیا کے اوپر بھائی اصد اقبال کل کا طبی صاحب قبلہ کے حوالے سے شیئر کی جا رہی ہے نشر کی جا رہی ہے اور اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے اصد اقبال نے توبہ کر لی اصد اقبال نے کہا ہے کہ میں اب کوئی ڈیمانٹ نہیں کروں گا جن لوگوں سے میں نے پیسہ حاصل کر لیا ہے یا جنہوں نے نادخانی کے نام پر مجھے پیسہ دیا ہے وہ اپنا پتہ بھیجیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں میں ان کا پیسہ واپس کر دوں گا اور آئندہ کبھی میں آپ سے پیسہ طلب کروں تو آپ بلکل بھی مجھے پیسہ نہ دیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں اس تحریر سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی یہ فرضی جو ہے پوشٹ ہے اور اس کا حقانیت سے سچائی سے کوئی لینا دینا بلکل بھی نہیں ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونو معا صادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ میں تکا فرمایا گیا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹو پر اللہ کی لعنت ہے اس لئے میرے بھائیو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجئے سچے بن کر رہیے انشاءاللہ جب آپ سچے رہیں گے آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی آپ کی آخرت بھی اچھی رہے گی تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اس پوشٹ کو شیئر کیا ہے اور شیئر کرنے والوں سے پہلے میں اس انسان سے کہوں گا جس نے اس پوشٹ کو سب سے پہلے کریئٹ کیا ہے سب سے پہلے اس پوشٹ کو بنایا ہے اور اس نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور اس سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اس طریقے کی حرکتیں مت کیجئے اس طریقے سے ایک تل کو آپ پہل بنانے کی کوشش مت کیجئے اس سے آپ ہی کی بدنامی ہوگی جب ایک بڑے نادخہ کی بدنامی ہوگی ظاہر سے بات ہے اس میں ہم سب کی بھی بدنامی ہے تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا پلیز 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 براہ کرم ایسی حرکتوں سے باز رہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سے کہنے میں یا سمجھانے میں یا آپ کے سمجھنے میں اگر کوئی بھول چک ہوئی ہو تو آپ لوگ میری اصلاح اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کو پورا اختیار ہے اس چیز کا فیلال اس ویڈیو میں ترہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ